اسلام علیکم ویڈیوز میں سید وکاس علی پاک درتی چینل کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں امروزانہ کے بنا پر آپ کے لیے سوسائٹی کے حوالے سے تھیم پرک ویو سوسائٹی کے حوالے سے آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز لے کر آتا ہوں تو اسی سسلہ میں آج جو موجود ہیں خالد بن ولید بلوک میں جہاں پر ایک مین اسی فٹا روڈ گزر رہا ہے اور دوسرا مین جو ہے نا پچاس فٹا روڈ گزر رہا ہے جہاں اسی فٹا روڈ پر سارے کمرشل پلوٹس ہیں جی ویوز اس وقت میں کھڑا ہوں اسی فٹا روڈ اور پچاس فٹا روڈ کے بالکل سنگم میں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ گول چکر بنایا جائے گا آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آگے یہ سیدھا جو ہے جس سائٹ پر میرا ہاتھ جا رہا ہے یہ اسی فٹا روڈ ہے یہ آپ کے انفرمیشن کے لئے بتایا جا رہا ہے یہاں پر سارے کمرشل پلوٹس ہیں اور اس کے بعد اب آپ کے لئے چلتے ہیں پچاس فٹا روڈ کی جانے یہ پچاس فٹا روڈ ہے جہاں پر ریزیڈنشل پلوٹس آپ کے پاس ہوں گے یہاں پر انیسٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں ان سے انفرمیشن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی انسٹالمنٹس ہیں اور کتنا یہاں پر نیٹ پر بھی بلوٹس موجود ہیں نیٹ پر کیا کیمت ہوگی اور انسٹالمنٹ میں کیا کیمت ہوگی اور اس کی منتھنی انسٹالمنٹ کتنی بنتی ہے تو آئیے ان سے مکمل معلومات لیتے ہیں جی ویوز اس وقت میں موجود ہوں ایک انویسٹر کے ساتھ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جو انہا ان سے معلومات لیتے ہیں کہ یہاں پر پلوٹس کے ریٹس کیا چل رہے ہیں کمرشل کے کیا ریٹس چل رہے ہیں اور ریزیڈنشل جو پلوٹس ہیں ان کے کیا ریٹس چل رہے ہیں اسلام علیکم سر جی وآلیکم سلام سر آپ کا نام جی رائے کرامت علی میرے نام سر آپ یہاں پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں تقریباً ایک سال سے کام کر رہا ہوں یہاں پر اکرامت صاحب ہمیں یہ بتائیے ہمارے بیوز کو کہ یہاں پر جو اسی فٹا روڈ ہے جو ام نے پہلے دکھایا ہے تو اس کا بیوز لیا ہے یہاں پر اسی فٹا روڈ ہے یہاں پر جو پلوٹس ہیں اس کے ریٹس کیا چل رہے ہیں جی پہلے تو میں آپنا بتا دوں کہ میں جو مہر سٹیٹ ہے نا میں وہاں اس میں کام کرتا ہوں جو ہمارے باؤس ہیں وہ راشہ صاحب ہیں تو اسی فٹ جو روڈ ہے نا سر یہ ابھی تو یہ اس کی یہ ابھی بن رہا ہے یہ جب یہ اس کی سڑک جو ہے نا وہ پکی بن جائے گی تو اس کے ریٹ تو کدھر کے کدھر چلے جائیں گے ابھی کیا ریٹ چلے گی ابھی اس کے جو ریٹ ہے پانچ مرلے کا یہاں پہ جو لوکیشن ہے نا یہ خوشی چونک پہ جو یہاں پہ تقریباً تیس لاک کے پانچ مرلے ہیں آگے جیسے جیسے لوکیشن آگے قریب ہے ادھر پنتاریس لاک کے بھی مطلب فی مرلا چھے لاک کا بڑھ جاتا ہے تقریباً چھے لاک کے قریب پڑھ جاتا ہے آگے گول چکر کے پاس جو ہے نا وہاں پہ پچپن لاک کے بھی پانچ مرلے ہیں یہ لوکیشن کے حساب سے دولمنٹ کے حساب سے جیتنی دولمنٹ ہو چکی ہے پلارٹ کی کوسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے بلکل ایسے یہ یہاں پہ جو حاجی خوشی صاحب ہیں بڑے نائس ہیں سار ان کے جو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بڑے اکمال کا ہے یہاں پہ جو گریب آدمی ہے جو اس تیم پارک ویو سیٹی میں جو بندہ آکار نہیں بنا سکتا وہ پورے پنجاب میں کہیں بھی نہیں بنا سکتا یہ اسی فوٹا روڈ جا یہاں پہ جو پلارٹس ہیں یہ انسٹالمنٹ پہ بھی ہیں یا نیٹ پہ ہے یہ اسی فوٹ جو روڈ ہے یہاں پہ ٹوٹل کے ٹوٹل ہی کیش پہ انسٹالمنٹ پہ نہیں ہے چاہے وہ رہائشیوں یا رہائشی تو آگے کمرشل ہے اس کے پیچھے معلومات ہمیں دیں ہمارے ویوز کو کہ یہ جو پچاس فوٹا روڈ ہے یہاں پر بھی پلارٹس ہیں یہاں پر کیا ریٹ چل رہا ہے پچاس فوٹ جو روڈ ہے یہ پچاس فوٹ ہے یہ اسی فوٹ ہے جو پچاس فوٹ کا جو ریٹ ہے نا وہ تقریباً چل رہا ہے پندرہ لاکھ کے قریب ہیں پانچ مرلے تو اس میں کسٹوں پہ بھی ہیں اور اس میں کیش پہ بھی ہیں پچاس فوٹ پہ یہ کسٹوں کے حوالے سے بتائیے یہاں پہ کسٹوں پہ اڈوانس کتنا بن جاتا ہے کسٹوں پہ جی ایک مثال کے طور پہ تین مرلے کا پلارٹ ہے نا اس کے اوپر ہے دو لاکھ آن ہوتا ہے جو انویسٹر ہے وہ زاری بات ہے لاکھوں کروڑا روپے دے کے وہ کٹھے جو پلارٹ ہیں وہ سیٹی سے قرید لیتے ہیں اس کے بعد اس کا وہ آن لیتے ہیں تو دو لاکھ کے قریب آن ہوتا ہے ایک ستر اسی بھی لے لیتے ہیں تو دو لاکھ کے قریب ہی اس کا اڈوانس ہوتا ہے تین مرلے کا صحیح ہوگا اس کی جو منتھلی کسٹ ہے مہینے کی کسٹ ہے وہ کتنی بن جاتا ہے تاس ہزار سے بارہ ہزار اس کی کسٹ ہے کسٹ بن جاتی ہے جی جی ببکور اور یہاں پر جو سہولیات ہیں جو یہاں پر پلارٹس لینے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ سہولیات کی مدمیاب ان کو کیا دے رہے ہیں سہولیات ابھی تک تو یہاں پر جو ہے بجلی کا نظام ہے سکوٹی کا بڑی اچھا نظام ہے یہاں پر یہ چوری وغیرہ کوئی بائک وغیرہ کھڑی ہیں یا کوئی کار کے باہر کوئی گاڑی کھڑی کسی نہیں یہاں پر اس قسم کا کوئی ایک بھی کیس نہیں آیا تو سکوٹی کا بڑا اچھا نظام ہے بجلی ہے یہاں پر پیچھے جو ہے فاسٹ والے جو بلاک ہے جہاں سے یہ تیم پارک شروع ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے بجلی کا ہے یہ بتا دیں کہ یہاں پر کتنے پرسنٹ جو ترقی آفتہ کام پورے ہو چکے ہیں یہاں پر جو کام ہو چکے ہیں تقریباً وہ ستر پرسنٹ کے قریب ہو چکے ہیں اب ایسا ہے کہ جہاں سے یہ تیم پارک شروع ہوتی ہے ٹاف ٹیل لگی ہوئی ہے سیورج کا کام مکمل ہے وہاں پر واپڑا کی بجلی ہے اسے جیسے جیسے آکے جاتے جائیں کہ آج صاحب کی اپنی جو ٹاف ٹیل کی فیکٹری اپنی ہے اور سیورج کی جو پیپ ہیں وہ ان کے اپنے وہ اس میں مزدور رکھے ہوئے ہیں وہ بنا رہے ہیں آگے والے یہ جو بلاک ہیں مثلا کہ یہ خالد بن ولید ہے یا پیچھے بلال بلاک ہے وہاں پر جنریٹر کی بجلی لیکن بجلی ٹھیک ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں جیسے وہ گورنمنٹ کی ہوتی تھی بجلی یہ خود پروائیڈ کر رہے ہیں خود پروائیڈ کر رہے ہیں وہ جتنا کوئی بل ہے اس کے بجلی کے حساب میٹر لگے ہوئے ہیں جتنی کوئی یوز کرتا اس کے حساب سے بل آتا ہے وہ مہینے کا تقریباً پندرہ سو، ستارہ سو کے قریب آتا ہے اتنا زیادہ بل نہیں آتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچورنٹی ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ خوشی محمد صاحب یہاں پہ سکیورٹی کا انتظام بہت اچھا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ڈریم ہے کہ وہ اس کو ریاستے مندینہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے اکرامد صاحب کا اور معلومات لی تو بڑی مہربانی اکرامد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے چینل کو لائک شئیر اور سبسکرائب کریں نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ساتھ ہی میرے سوشل میڈیا پورٹس کو فالو کریں مزید معلومات کے لیے نیچے دیئے لیے نمبر سور رابطہ کریں